اسلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور میں ہوں کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خبہ فیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرمالیں ہمارے وضائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہیں اور ایک اور چیز اجاز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے موزیس آمین ہمارا آج کا عامل سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک گزارش کرتا چلوں میرے بہت قریبی عزیز ہیں جن کا انتقال ہوا ہے اور بہت بڑا صدمہ ہے میرے لیے بھی میری فیملی کے لیے بھی تو میری صرف ایک مختصر سی ریکویسٹ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میت کے لیے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ستر ہزار مرتبہ پڑا جائے اللہ رب العزت اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو ہم جتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھیں گے ہمارے عامال کو نہیں جب ہم نے پڑھ دیا اب نبی علیہ السلام نے فرما دیا بخشش ہوگی تو پھر ہوگی انشاءاللہ اس لیے یقین کے ساتھ صرف آپ سے اتنی گزارش ہے جتنے بھی میرے لسنرز ہیں زیادہ وقت نہیں صرف دو منٹ آپ کے چاہئے آپ لا الہ الا اللہ اس کلمہ مبارک کو صرف سو مرتبہ پڑھ دیجئے اور نیت جو میرے عزیز فوت ہوئے ہیں ان کی نیت سے پڑھ دیجئے آپ سب کے مل کر پڑھنے سے انشاءاللہ ستر ہزار سے بہت زیادہ ہو جائے گا اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا تو میرے ریکویسٹ ہے لا الہ الا اللہ چار پانچ مرتبہ یا نو مرتبہ پڑھ کے دسمی مرتبہ مکمل محمد الرسول اللہ کے ساتھ پڑھ لیجئے لیکن اس کو ضرور پڑھئے میرے یہ ریکویسٹ ہے بہت بڑا شدمہ ہے اور میں ویڈیو نہ بناتا لیکن اچانک میرے دل میں حیال آیا کیوں نہ آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں اب ان کے لیے یہ ضرور کیجئے اس کے علاوہ بھی جو عامال کریں اس میں ان کو یاد رکھیں اپنی دعاوں میں میرے عزیز ہیں اور آج کے عمل کی ترتیب عرض کرتا چلوں یہ عمل آپ نے دو نفل پڑھ کے کرنا ہے سجدہ میں جا کر کرنا ہے معزیز سامین اس عمل کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجت ضرورت کے لیے جو آپ کی خواہش ہے جو آپ کا مقصد ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پورا ہوگا آپ شہر کی محبت چاہتے ہیں ساس کے ساتھ تعلقات صحیح رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے جادو نظر بدبندش کا مسئلہ ہے آپ اس عمل کو کر کے اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا میں پھر ارز کر دوں بیسک مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اللہ کا ہمارا مانگنا پسند نہ جائے لمبے لمبے وظائف کی ضرورت نہیں ہے مختصر وظائف کریں اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا آج کے عمل کی ترتیب اسی طرح ہے اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کر لیں تو بہتر ہے اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو سجدہ میں یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے بھی اس کو کر سکتے ہیں سجدہ اصل میں ایسی حالت ہے جو اللہ رب العزت کے بہت قریب ہے جو اللہ رب العزت کو بندے کی حالت بہت پسند ہے اور بہت زیادہ قرب ہوتا ہے اللہ رب العزت کا بندے کو سجدے کی حالت میں اس لئے میں نے ارز کیا سجدہ میں یہ عمل کریں اگر آپ نماز آپ نے نہیں پڑھنی تو آپ ویسے بھی اس عمل کو کر لیں اس میں میں پھر ارز کر دوں آپ کو ترتیب بتا دوں سب سے پہلے آپ تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں گے اس کے بعد اللہ رب العزت کے وہی اسمائی مبارکہ جو میں پہلے بتاتا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الرحیمین یا ذل جلال والاکرام اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا عزیز یا جبار یا متکبر یا عزیز جبار المتکبر آپ ان تین اسمائی مبارکہ یا عزیز یا جبار یا متکبر آپ نے ان تین اسمائی مبارکہ کو ملا کر پڑھنا ہے سجدہ میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کی ترتیب یہ ہوگی کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں تین مرتبہ سبحانہ ربی الاعلا پڑھیں اس کے بعد آپ یا عزیز یا جبار یا متکبر یا عزیز یا جبار یا متکبر آپ نے سجدے میں اس کو اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک آپ کو رونا نہ آئے دل بھر نہ آئے آنکھوں میں آنسوں نہ آجائیں دل کی کیفیت بدل جائے تو پھر آپ نے دعا کر لینی ہے ویسے پڑھنا ہے تو بھی یہی ہے آپ نے اس کو اس وقت تک پڑھنا ہے یا عزیز یا جبار یا متکبر پڑھتے جائیے اس وقت تک جب تک کہ یہ کیفیت نہ بدل جائے جیسے ہی کیفیت بدلے آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس وقت کی دعا کو قبول فرمائیں گے جب آپ دعا کیجئے میرے عزیز ہیں ان کے لئے بھی ضرور دعا کیجئے آپ سب کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس عمل کو کرنے کے لئے چند ہدایات پھر رس کر دوں باوضو ہو کر کریں بہتر ہے مسلح پر بیٹھ کریں بہتر ہے اگر محسوس ایام میں ہیں تو کسی بھی صورت میں آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کے لئے ایزی لی ہو لیکن پابندی سے کریں عمل کی مدت بتا دوں عمل کی مدت نیکسٹ ہمارا وظیفہ ہر حاجت کے لئے ہر مقصد ضرورت کے لئے اپلوڈ ہونے تک عمل کی اگلی مدت ہے اور چند ہدایات میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں پھر عرض کر دیتا ہوں اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر کسی کو نہ دیں کسی عامل سے جو آپ کو جھوڑ نظر بعد بندش دھوکہ بتاتا ہے اس عامل کو اپنا نام اپنی والدہ کا نام پیسے بلکل نہ دیں اور معزز سامین کومنٹ سیکشن کی طرح بڑھتا ہوں ایک بہن ہے فرما رہی ہے اگر کوئی آپ سے خفا ہو تو اس کے لئے کیا وظیفہ کیا جائے اس کو آپ عامال کر کے حدیعہ کریں اسی طرح یہ جو وظیفہ ہمارا گزرا ہے اس میں بھی اگر آپ کسی خاص سپیسیفک بندہ ہے تو آپ اس کا نام لے کر اس کو حدیعہ کر دیں اللہ رب العزت اس کے دل کو آپ کے لئے نرم فرما دیں گے ایک بہن ہے فرما رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کہتے ہیں جی فلان جگہ جاؤ وہاں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور فلان درگا سے مانگو تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں اللہ رب العزت سے ہی ہم نے مانگنا ہے اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے اب کسی سے بھی بات کر لیں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کیا آپ ان لوگوں سے مانگتے ہو یا اللہ سے مانگتے ہو ہر بندہ یہی کہے گا ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے ان نیک بندوں کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرنا اتنا تو کر سکتے ہیں لیکن جو آج کل سسٹم چل رہا ہے جی آپ آئے ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے اور حمیدہ شیخ ہیں فرماری ہیں میسج کر رہی ہوں اور آپ کی کوئی ویڈیو نہیں ہے تو میں پہلے ارز کر چکا میری مجبوری میرے بہت قریبی عزیز ہیں جن کے دہت ہوئی ہے میں پھر ارز کروں گا آپ ان کے لئے کوئی نہ کوئی عمل کوئی نہ کوئی ایسا عمل جو آپ روزانہ کرتے ہوں پابندی سے اس کو ضرور حدیعہ کیا کریں اللہ رب العزت آپ سب کے لئے آسانی فرمائیں بہت مشکل تھا ویڈیو بنانا لیکن اس کو اپنے لئے بھی ضروری سمجھا آپ سب کے لئے بھی تو گزارش ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا جو لوگ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں ہم سے ویڈیو پرابطہ کر سکتے ہیں ہمیں اسسٹنٹ کی پے کے لئے اور بچیوں کے راشن کے لئے جہیز کے لئے گھر کی فراہمی کے لئے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو سپورٹ کرنے کے لئے تو کوئی رابطہ نہیں کرتا ہاں لیکن بعض لوگوں نے یوں رابطہ ضرور کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کو لوگ اگر سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری بھی مدد کر دیں میں ان سے یہی ارز کرتا ہوں مجھے کوئی سپورٹ کر ہی نہیں رہا تو میں کیسے کروں بہت کم لوگ ہیں اللہ ان کو بہت زائے خیر دے آپ بھی اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ